سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے انبوکسنگ کی وڈیو نہیں دیکھئے تو جا کے پہلے انبوکسنگ کی وڈیو چیک آؤٹ کر لیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کوارڈ کا پرو میں پہلے ہی یہ دو گارڈ جو ہیں ٹوڑ چکا ہوں ایک یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے جس کے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے میں ان کو ٹیپ سے جونے کی کوشش تو کی تھی لیکن یہ صحیح طرح سے نہیں تھے جوڑے اس کے علاوہ یہ ان دونوں پہ گارڈ پہ میں نے ویسے ہی ٹیپ چڑھا دی ہے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس کی فرنڈ سے لک دیکھ سکتے ہیں کافی پیارا یہ ایک وڈ کاپٹر ہے وائٹ کلر کا ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ وائٹ کلر کا کبھی بھی کوئی بھی چیز وائٹ کلر میں نہ بائک کریں کیونکہ وائٹ کلر وارے چیز بہت جیل تھراب ہو جاتی ہے آپ دہتے ہیں یہ ونگز بھی اس کے گندے ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بھی اوپر لائنز وغیرہ آگئی ہیں مٹی کی تو میں نے اس کو باہر مٹی میں ہی اڑایا تھا تو اس وجہ سے تو میں بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی وائٹ کلر کا جو ہے ڈرون نہ بائک کیجئے گا اس کے علاوہ آپ دہتے ہیں یہ پیچھے کے سائٹ پہ یہاں پہ لائٹس ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اگر اس کو اس طرح سے کریں تو اندر جو ہے ایک سکس انڈرڈ ایمی ایچ کی بیٹری ہے جو کہ کافی زیادہ پاور فول ہے اس کے علاوہ گائز یہ ٹین منٹس کا چارج لیتا ہے اور آپ کو ففٹین منٹس کا فلائٹ ٹائم جو ہے یہ آرام سے پروائیڈ کر دیتا ہے پندرہ منٹ کے بعد اس کی جو بیٹری ہے وہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور یہ اپنے آپ لینڈ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو کافی ہائٹ پر بڑھانے چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو فل چارج کر لیجئے گا اگر آپ فل چارج نہیں کریں گے تو کہیں پہ بھی یہ آرام سے لینڈ ہو جائے گا اور کیا پتہ کہیں پہ بھی ہو جائے آپ کو پتہ بھی نہ لگے اور اس میں کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لینڈ ہوا ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں یہ آن آف بٹن ہے اور یہ آپ ڈرون کی لوک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈرون کا جو ہے ریموٹ کنٹرولر ہے یہاں پہ یہ چھوٹی سی سکرین بنائی گئی ہے یہ ہیڈلس موڈ اور ون کی ریٹن جو ہیں یہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتے اس کے علاوہ یہ جو ہیں ڈمی بٹنز ہیں اور یہ اس کے اوپر نیچے آگے بچے والے بٹنز ہیں یہ جو ہے 360 فلپ کا ہے اور یہ فاسٹ کرنے کے لیے ہے ڈرون کو اگر کافی زیادہ ونڈ ہے تو آپ یہ بٹن دبائیں آپ کا ڈرون جو ہے کافی فاسٹ ہو جائے گا میں آپ کو سیمپلز بھی دوں گا اور اگر آپ اس بٹن کو اوپر کی سائٹ پر کریں تو یہاں پہ یہ لیٹ جلتی ہے یہاں پہ یہ سکرین چھوٹی سی بڑی جاتی ہے ہمیشہ اسی طرح کی سکرین بنی ہاتی ہے تو یہ بھی ایسی ہی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ڈرون کے بارے میں بتاتا یہ اس کے علاوہ ڈرون کو اگر آپ یہاں سے آن کریں پھر آپ یہاں سے بھی آن کریں گے ریموڈ کو پھر آپ نے یہ بٹن بنا ہے تو آپ کا ڈرون جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا تو چینل اس کو باہر لے کے جاتے ہیں اور میں آپ کو جو ہے فلائے کر کے دکھاتا ہوں سو گائز یہ ہے جی ڈرون اور اگر آپ کو کوئی بیگ رہو نائس آ رہی ہے تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا آپ صرف ڈرون کو دیکھیں یہ ڈرون ہے یہاں سے میں اس کو آن کر دیتا ہوں یہ رائٹ سچلنے لگ گئی ہیں اور یہاں سے ہم آن پر کلک کریں گے اس کو پاور آن کرنے کے لیے اوپر اور پھر نیچے اور پھر آپ نے یہ بٹن دبانا ہے تو یہ اڑنے لگ جائے گا میں وہاں پہ سامنے اس کو رکھتا ہوں تو آپ رہتے ہیں وہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس بٹن کو دبائیں گے تو یہ آن ہو جائے گا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا انگل چینج کیا ہے ڈرون جو ہے وہاں پہ ہی پڑا ہوا ہے تو میں اس کو فلائے کر کے یہاں پہ لاؤں گا یہ جیسے کیا دہتے ہیں یہ ڈرون ہو رہا ہے یہ بھی اس کا صرف سیمپل موڈ ہے اور کافی اچھا سٹیبلائز بھی ہے یہ اور گائز اگر آپ یہ بٹن دبائیں تو یہ 360 فلیپ کرے گا یہاں سے میں نے دبایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا تو اس نے 360 فلیپ کیا اور گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مومنٹ کو کہ کافی سلو ہے اور اگر میں یہ بٹن دباؤں گا تو اس کی مومنٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مومنٹ جو ہے کتنی تیز ہے جیسے کہ آپ دہتے ہیں اس کی مومنٹ جو ہے کافی تیز ہے یہ تیز ہو گیا ہے ڈرون سپیڈ تو آپ دیکھے سکتے ہیں یہ جو ہے سپیڈ وینڈ میں زیادہ یوز ہوگی اور اگر آپ سپیڈ کم کرنا چاہتے ہیں دوبارہ اسی بٹن کو دوبائیں تو سپیڈ کم بھی ہو جائے گی میں نے اسمان کی طرف کار دیا ہے ابھی جو وہ ڈرون ہے وہ نیچے زمین پر لینڈ ہوا ہے تو میں جو ہے اس کو یہاں پر اوپر میکسیمم ہائٹ پر لے کے دیتا ہوں میکسیمم تو نہیں کیونکہ میرے سے ہینڈل ہی ہو پائے گا پھر بھی میں اس کو جتنا ہونچا میرے سے ہو سکتا ہے میں اتنا کروں گا اور یہ سکیہ بھی رہتے ہیں یہ جو ہے ٹھیک انگل ہے وہاں سے صحیح لگتی ہے دو کھنی لہتا ہوں آجے وہاں کھنی لگتے ہیں اس کے لہے اوپر کی سیڈ پر اوپر بھی چاہ رہی ہے تو اس لئے آپ دہتے ہیں یہ اپنے آپ ہی سٹیبلائز نہیں ہے کنا اوپر یہ اوپر سٹیبلائز نہیں ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر تو اس لئے آپ کو جو ہے پہلے تھوڑ نیچی نیچی ہائٹ پھر اس کو اگڑھانا پڑے گا تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے پھر آپ چاہیں تو جی طرح مرضی اوپر جا سکتے ہیں اب میں نے اس کا فاس فارورڈ موڈ جو ہے آن ہے اس کا یہاں پہ ہم اوپر جا کے تھوڑا سا فلک مارتے ہیں تو گئیس یہ ڈرون تھا اوٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا وہ اس سائیڈ پہ چلا گیا تھا تو اب ہم اس کو نیچے اڑاتے ہیں یہ کافی زیادہ ہائٹ پہ چلا گیا تھا اور آف کنٹرول ہو گیا تھا بڑی مشکل سے میں اس کو لے کے آئے ہوں نیچے واپس تو گئیس ہم جو ہے یہاں پہ اس ایریا میں ہی اڑاتے ہیں کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ وہاں اوپر چلا گیا تھا یہاں سے بیلڈنگ کو کراس کرنے لگا تھا لیکن اچانک میں نے اس کو کنٹرول کر لیا اوپر ہوا کافی تیز چال رہی ہے تو یہ اتنا سٹیبلیزم نہیں رہی سکتا یا بیتے ہیں یہ دھاگہ بھی گھوم رہا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اڑاتے ہیں یہاں سے وہ اوپر چلا گیا تھا تو کنٹرول کر لیا میں نے اب ہم اس کو یہاں پہ ہی اس ایریا میں اڑاتے ہیں اور نیچے کی سیٹ میں میں نے رون رکھا ہے تو اس کو میں افلائی کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی ٹھیک ہے ہمارے لیے آپ کو نظر تو آ رہا ہے اور میری مدر بھی آ گئی تھی انہوں نے کہا یہ کہاں پہ لے کے جا رہی ہے اور ڈرون کو واپس لکے آو بہت ہی مشکلوں سے آیا ہے ڈرون واپس تو میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ ڈرون جی ہے گائب ہو جائے مجھے دوبارہ ملے گا میں نہیں ایک دفعہ 360 فلپ کریں تو آپ دیکھتے ہیں 360 فلپ بھی کافی اچھی کر لیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہے ڈرون تو شایدیو jars いる ڈرون وہ سی ڈرون اور ویڈیو ابھی سات منٹ ہو چکے ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے تو آپ دہتے ہیں ابھی بھی بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے اس کی بیٹری ابھی بھی ہے اتنی اور غز میں نے ایک چیز اس روح میں یہ نوٹس کی ہے کہ جتنے ہی دیر آپ اس کی بیٹرین کو چارجنگ پر رکھتے ہیں اتنی دیر ہی اس سے اپنی ٹائم سے زیادہ جو ہے یہ آپ کو چارجیں فلائر ٹائم پروائیڈ کرتا ہے تو یہ اس کی چیز میں نے ایک نوٹس کی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اس کو چارج کریں گے مطلب کہ آدھا گھنٹا بھی نہیں چارج کرنا مطلب کہ جیسے پچیس منٹ میں نے اس کو چارج کیا ہے تو پندرہ منٹ سے زیادہ مجھے جو ہے یہ فلائر ٹائم پروائیڈ کرے گا ابھی ویڈیو کو شروع کیے ہوئے تقریبا تقریبا آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ کتنی دیر تک جو ہے اڑتا ہے اور پھر بیگراؤنڈ اگر کوئی نوائس آ رہی ہے تو اس کو اگنور کیجئے میں نے مایکرو فون تو کنیکٹ کیا ہوا ہے لیکن میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ بیگراؤنڈ نوائس آ رہی ہوگی یہ بھی موڈ سائیکل گیا ہے ایک دفعہ پھر 360 فلیپ کرتے ہیں اب آپ دہتے ہیں یہ نیچے آنے لگ گیا مطلب کہ اس کی بیٹری بھی کام ہونے لگ گئی ہے لیکن پھر بھی شیل اوڑ رہا ہے اور میں کافی ہائٹ پہ بھی لے کے گیا تھا اگر آپ کو نہیں پیتا تو اگر آپ کسی ڈرون کو کسی میکسیم ہائٹ پہ دیکھے جاتے ہیں تو اس کی پاور بھی زیادہ لگتی ہے اور بیٹری بھی زیادہ کنزیوم ہوتی ہے اور گئیز یہ آؤٹڈورز کے لیے بہت ہی بہترین ہے کوارڈ کاپٹر کے تھری ہنڈرڈ اس کا موڈل نمبر ہے اور اب دہتے ہیں اس کی لائٹیں جنلی بند ہونے لگ نہیں ہیں مطلب کہ اس کی بیٹری جو ہے لاسٹ پوائنٹس پہ آ رہی ہے اور یہ اپنے آپ جہاں لینڈ ہو جائے گا اب میں ویڈیو جو ہے ریکارڈ کرتا ہوں موڈیو جائے گا کوارڈ کاپٹر کی سکتا لکھ Pleřد کوارڈ کاپٹر ت مر있는 چهاریروڈ چلی پرس ف seen ایک ہے ڈیو وائٹ خلیفن essentially ہیں کہ سارا اس کا ونگ جو ہے گندہ ہو گیا ہے اس سے نیچے اس سائٹ اس طرح سے لینڈ ہو گیا تھا اب دیکھتے ہیں سارے ونگ جو ہیں گندے ہو گئے ہیں لیکن پھر گائز نائن منٹ پلاس ہو گئے ہیں ویڈیو کو ابھی بھی یہ سٹیل سہی پرفارم کر رہا تھا تو اس کو پھر اڑاتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں تک یہ اوڑ سکتا ہے مطلب کہ کتنا فلائٹ ٹائم پروائید کر رہا ہے گائز یہ میں نے آف کر دیا ہے اس کی چارجنگ بلکل ہتم ہو گئی ہے ڈیڈ ہو گیا ہے یہ ڈرون تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر آپ نے اس کو کسی ہائٹ پر اڑا کے لے کے جانا ہے میکسیم ہائٹ پر تو اس کی چارجنگ پہلے فل کر لیجئے گا پھر اس کو بڑا جئے گا اب آپ دیکھتے ہیں یہ اپنے آپ یہاں پہ لینڈ ہو گیا ہے مجھے اس کو پکڑنا ہے ڈرون کو نکالنا ہے باہر ایسے تو ڈرون کو چھوڑ نہیں سکتے چارجنگ پہ لگانا ہے تو یہ ہے ہمارا اس کو میں نے آف کر دیا ہے تو اس کو میں جا کے چارجنگ پہ لگاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو جو ہے آپ لائک کرنے اس کے لئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جو آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں آپ کے لئے اسی طرح کی انبوکسنگ ریویوز اور رینڈم سٹف گیجٹس لاتا رہوں گا اور رینڈم سٹف چیزیں بھی لاتا رہوں گا یہاں بھائی یہ مایکرو فون تھا یہ ٹرائپور تھا میرا شکریہ 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 شکریہ